ہیلو ناظرین تو آج ہے جی سیٹڈے ہو بارٹ میں اور میں آج جا رہی ہوں بنانے چکن ہانی جو کہ ہے دلکل بندو خان جیسی ادھر میں نے جدھر بھی ٹرائی کیا رہا کہیں بھی مجھے اچھا کھانا نہیں ملا اور سپیشل دیسی فوت تو میں نے سوچا کہ آج میں خود ہی کیوں نہ ٹرائی کروں تو سٹارٹ کرتے ہیں ادھر سے سب سے پہلے میں نے ایک پان لیا اور اس کے اندر میں نے ہاف کپ آئل ڈالنا تھا لیکن میں نے کہا کیا ہے کہ ہاف کپ آئل ڈالا ہے لیکن اسے تھوڑا کم کر دیا ہے اور اب میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ جو ہےنا تیسی گی بھی ڈالا ہے تو اب اس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹی سپون ادھرپ اور ون ٹی سپون لسن اور اب اس کو جو ہے کھٹا بھائیے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اچھے سے اس کو ون منٹ تک سا�ہ کریں گے یہ مزے کی اس کی سمیل آئے گی نا تو پھر اس کے اندر ہم لوگ ڈالیں گی ٹھیکن تو اب اس وائل کے اندر میں ڈالوں ہی ٹھیکن اس کو ہائے سوائن پہ ہم لوگ ڈالیں گے یہ میں نے ٹھیکن جو دیا ہے وہ ہاتھ کے لیے آپ اس کو بولنس ہی دے سکتے ہو اور موماں ہانگی ہوئے وہ بولنس میں زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن میرے پاس بولنس والا ٹھیکن تھا چویا سے اس کی طرف اس میں دیا اب یہ ٹھیکن کا دورگ دیا اب لیا جیٹو یہ ٹھیکن بہتا ہی ٹھیکن ہی ٹھیکن کے دانے لگا تو اس کے بعد پر آپ کو میں بتاتے ہو کہا بیاں آپ کو ک rehabilتyt Ern embracing اب خوص منہ ہی ٹھیکن کو درنس میں تو بس امیر دلوں گی یہ ٹھیکن اس کے اندر یرا میں دالوں گی ٹھیکن وڈائے دورگ دو ٹھیکنس میں نارکے ٹھیکن اور ہنی وہ خود ہی ہری مرس کی اس نے اپنے صاحب سے دیکھیں اچھے سا بھونوں گی اور اس کے لئے کچھ مساری دالوں گی ایک ٹی سپن نمہ آدھا ٹی سپن حلدی اور وان ٹی سپن میں نے چلی پاورڈ ڈالا ہے اب اس کو میں اچھے سا بھونوں گی اور اس کے بعد میں اس کے لئے کور ڈال دوں گی اور کور ڈالنے کے بعد اس کو میں دو سے تین ملٹ اس کا اپنی چندگی تک دیکھون گی اب وہ اس کو میں اچھے سا بھون جا اور ملٹ ڈال دوں گی اور اپنے اپنے دکھون جا اس کو میں اس کو میں نے اچھے سا بھانیuç کٹ دیا اس کو میں دو سے تین مہنت کلی اسے لگ داؤں گے میڈیم آیا تو اب اس کا کرتا ہوں گی مسالہ کے بھی 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 اس سے رہا رہے ہیں اس میں میں تھوڑا پیپری کا ڈال دوں گی پیپری کا اس کے لئے ڈال دوں گی کیونکہ یہاں پر نہ ہو چلی کا کلر نہیں مجھے آتا سالن میں تو یہ مجھے ڈالنا پڑتا ہے کلر کے لیے اب تو بہت مزی کی مسالے کی حتا کہ ابھی یہ تین مسالے سارے ڈلے بھی ہیں اتنی خوشپو پیاری آرہی ہے تو دیکھیں جب تک تو وہ میری ہانڈی کو کوری ہے تب تک میں آپ کو یہ اپنا کمرے کا بیو دکھاتی ہوں کیتا خوبصورت ہے مجھے در کی سب سے اچھی چیز لگتی ہے جو یہ کلاوڈ ہیں اور وہ جو سن سن بہت زیادہ شائن کر رہا ہے تو آپ کو شاید نظر نائے یہاں پر دیکھو کتی تیز ہواب اور یہاں پر چلتی ہے تو جی اب میں اپنی چیک کرتی ہوں ہانڈی کہاں تک پہنچی ہے چلو جی ابھی ٹائم ہے اس میں اب میں اس میں آدھا چمچی کٹی بھی لال مچ ڈالوں گے اب جب تھوڑا پانی ڈرائی ہوا تو میں اس میں کل بنجی ڈالوں گی 1 تی سپون اور رائی ڈالوں گی 1 تی سپون اور زیرہ ڈالوں گی 1 تی سپون اور جو سانف ہے اس کو بھی ڈالوں گی 1 تی سپون تو جی دھوپ نکلی بھی تھی بہت زیادہ اچھی تو سوچا کہ مال تکھا لیں تھوڑے سے اس کا کلر بھی اب آرہا ہے اور اتنی مزے دار خوشبو آرہی ہے کہ میں آپ کو بتا رہی سکتی اب اس ٹائج پہ نا درگی ڈالنا ہے آدھا کپ لوگ ڈالتے ہیں زیادہ تر میں نے 2 تیبل سپون ڈال لیا اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو میں پکاوں گی اراؤنڈ 4 یا 3 منٹس تا تاکہ جو دہی ہے وہ تھوڑا سا جوہنا اس میں گل مل جائے اور اس کی جو خلیم ہے وہ میں نے خائے کر دی جب آپ دہی ڈالو تو اس کو تھوڑا میڈیم خلیم پر ڈال کے کرنا تو بس اب اس کی پوزیشن کچھ ہے اور اب ہم مگنے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالنا ہے ڈال nig Küllu کو 1 ٹیپوں کے بیٹھ کر کو آپ لوگ جیسے بھی تھیٹ لگے اس میں میں بس میں ڈالیں گے اس میں پولس اب اس کو میں ارت foundational JCvens کے اندر میں وہ 1 تیبل سپون کے کری جھنا دانم 2 سے 3 تیبل سپون کچھ پہوٹ اب اس کو میں اچھے سے مٹھی کے بارتن کی ہانڈی کا مزا ہی اور ہوتا ہے اب اس کو میں 2-3 منٹس تک کھوک کروں گی اور جی اس کا ملید اٹھا رہی ہوں اگر دیکھیں یہ ایل اوپر آگیا ہے اس کو ہم لوگ نے گارنش کرنا ہے اب گارنش ہم لوگ کاری اینڈر سے کریں گے اور یہی وی گو موسیقی